سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدن علم کافی دنوں سے لوگ اس بات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی دلوس بھی آپ دے جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا اظہار اور اس زمن میں جو احادیث مبارک آئے ہیں یوں تو سیکڑوں حدیثیں ہیں کئی سو حدیثیں ہیں زمن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے میں ایک طالب علم ہوں اپنے طالب علمانہ حیثیت کے تحت ان میں سے بعض احادیثیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا آج جن چند ایک احادیث کو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر حوالے بھی دوں گا لیکن ان احادیث کو ذکر کرنے سے قبل آپ کے ساتھ چند ایک قرآنی آیات کو پہلے میں شیئر کرنا چاہتا ان قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے اس کا ذکر ہے تو پہلے ایک سلسلہ کرتے ہیں کہ قرآن میں وہ جو مقامات ہیں آف کورس کئی مقامات ہیں اگین میں ایک طالب علم آدمی ہوں اپنے مختصر علم کے تحت جو چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکا انہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سورة البقرہ کی آیت ہے 195 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ مِنَتْ تَحْلُكَهُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی اختیار کرو بے شک اللہ نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے نیکوں کاروں سے اور نیکوں کاروں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے یہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے یہ بہت گہری بات ہے بہت گہری بات ہے اگر آپ اپنے اطراف غور کریں تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسی کتنی چیزیں اپنا لی ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے خود ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے کوئی سگرٹ پی رہا ہے سگرٹ پی رہا ہے کوئی خکا کوئی گھٹکا کوئی تمباکو والا پان یہ تمام بیسک چیزیں ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس پر بڑی بھاری رقم خرچ کرتے ہیں مہینے کے بجٹ میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اثر کیا ہوتا ہے اس کا ہم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک بھی کرتے ہیں اور اپنے پیسے کا زیا بھی کرتے ہیں وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو اس طرح ضائع کرتے ہیں کوئی چھالیا کھا رہا ہے کوئی چھالیا کھا رہا ہے کڈنوں کڈنی کی تباہی مچا رہا ہے کوئی سگرٹ پی رہا ہے لنگس کی تباہی مچا رہا ہے کوئی شیشہ پی کے سمجھ رہا ہے کہ ارے یار سگرٹ سے تو بہتر ہے نا لیکن تباہی تو تم بھی مچا رہے ہو اس پر بھی ایک دس پہ پہلے تھے چکا ہوں شیشے پر کوئی حقہ پی رہا ہے اور سب تفریح سمجھتے ہیں ان کا حق ہے ان کی جانوں پر جیسے چاہے اس کو استعمال کریں یاد کرو ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا جو میں نے تمہیں دی تھی تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مٹا لو کوئی ڈرگز لے رہا ہے کوئی ہرونچی ہے کوئی افیمچی ہے مختلف انواع و اقسام کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں کوئی کھانے میں بد احتیاطی کر رہا ہے اتنی بد احتیاطی کر رہا ہے کہ اس کی اپنی جان کو اس نے ہلاکت میں ڈال لیا ہے یہ تمام بیسک چیزیں ہیں اگر ہم غور کریں وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں اسی طرح سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور اسی طرح خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے یہ کوئلٹیز ہیں یہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے توبہ کی کسرت توبہ کی کسرت اور پاکیزگی کی کسرت جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے غلازت سے گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اب سورة عالی عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ آیت نمبر 31 ہے قل انکنتم تحبون اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی یحببکم اللہ تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور جسے اللہ محبوب بنا لیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ پھر تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں فائدہ ہے تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا کیوں؟ کیونکہ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے نہائیت بخشنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے اسی طرح سورہ علی عمران کی ایک اور آیت ہے آیت نمبر 76 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بَلَا مَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے وَاتَّقَا اور تقویٰ اختیار کرے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيدِ تو اس پر واقعی کوئی مواقضہ نہیں سو بے شک اللہ پرحیزگاروں سے محبت فرماتا ہے اب یہ چار آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں ان میں اگر آپ غور کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنے والا نیکی اختیار کرنے والا بہت توبہ کرنے والا خوب پاکیزگی اختیار کرنے والا اللہ کی رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والا علاوہ عزید تقوی اختیار کرنے والا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا پرحیزگار یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ کھولٹیز ہیں کہ جن میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں چند اور آیتوں کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کچھ چند اور آیتوں کو لے کر تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آیتوں کا سلسلہ اس کے بعد پھر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ